الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے دس درجات بلند کر دیتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ انعام کی آیت نمبر ایک سو سولہ سے قرآن پاک کا درس سنیں گے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّغْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا وَنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اور اے سننے والے اگر تُو زمین میں موجود اکثر لوگوں کی اطاعت کرے تو یہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے یہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ صرف اندازے لگا رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر زمین میں موجود اکثر لوگوں کی پیروی کی جائے تو انسان گمراہ ہو جائے کیونکہ عمومی طور پر دنیا میں کفار کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والوں کی اکثریت کی اگر پیروی کی جائے تو انسان گمراہ ہو جائے کیونکہ جو نفسانی خواہش کی پیروی کرنے والا ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں ہوتا اور جب اس کی اطاعت کی جائے گی تو وہ لازمی طور پر آدمی کو گمراہ ہی کرے گا تو فرمایا کہ اگر تم زمین میں موجود اکثر لوگوں کی اطاعت کرو یدلوک عن سبیل اللہ تو یہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے اب مشرکوں اور کافروں کے بارے میں ارشاد فرمایا اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّوَن یہ تو محض گمان کی پیروی کرتے ہیں گمان کیا کہ یہ اپنے شرک کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ محض ایک وہم و گمان ہے حقیقت میں دلیل کہلانے کے قابل نہیں کیونکہ اپنے کفر و شرک کی دلیل میں وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کام کرتے پایا یہی شرک کرتے پایا یہی بتوں کو پونجتے ہوئے پایا تو ہم بھی ان کی پیروی کرنے تو یہ دلیل کہ چونکہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے ہوئے ہیں لہٰذا ہم یہ کرنے یہ نہایت ہی کمزور اور ضعیف دلیل ہے اور اسی دلیل کو فرمائے کہ یہ تو محض ایک گمان ہے جس کی وہ پیروی کرنے اس مات کا کیا ثبوت ہے کہ ان کے باپ دادا جو کرتے تھے وہ درستی کرتے تھے تو حق اور حقانیت کا مدار تو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت پر ہے نہ کہ باپ دادا کی پیروی پر ہے اس کے بعد رشاد فرمایا اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور وہ ہدایت والوں کو بھی خوب جانتا ہے یہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر کون ہدایت یافتہ ہے اور کون سیدھے راستے بھٹکا ہوا ہے مسلمان اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہدایت پر بھی ہیں سیدھے راستے پر بھی ہیں اور ان کے مقابلے میں کافر مشرک گمراہ بھی ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے بھی ہیں پھر فرمایا فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنتُمْ بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِينَ تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو یعنی جو جانور اللہ تعالیٰ کے نام پر زباہ کیا گیا اسے کھاؤ اور جو جانور بتوں کے نام پر زباہ کیا گیا اسے نہ کھاؤ وہ حرام اس آیت کا شانِ نزول یہ ہے کہ مشرقین مسلمانوں پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ تم اپنا قتل کیا ہوا تو کھاؤ لیتے ہو یعنی جس کو تم زباہ کرتے ہو اس کو تو کھاؤ لیتے ہو اور جس کو اللہ مارتا ہے اس کو نہیں کھاؤتے یعنی جو خود بخود مر جائے تو اسلام کے اندر وہ حرام میں مردار ہیں اس کو نہیں کھاؤ سکتے تو مشرقوں نے کہا جس کو تم مارتے ہو اس کو تو تم کھاؤ لیتے ہو اور جس کو اللہ مارتا ہے اس کو نہیں کھاتے تو اس کے جواب میں یہ آیتیں مبارکہ نازل ہوئی کہ اے مسلمانوں جس جانور کے زباہ پر اللہ کا نام لیا گیا ہے تم اس کو کھالو اور جہاں تک مشرقوں کے اعتراض کا تعلق ہے تو یہ اعتراض ہی سراسر جہالت اور غلط فہمی پر مبنی ہیں کیونکہ یہ کہنا کہ جس کو ہم زباہ کریں اسے ہم نے مارا اور جو خود بخود مرد ہے اسے اللہ نے مارا یہ کہنا ہی بنیادی طور پر غلط ہے جسے ہم زباہ کریں اسے بھی حقیقتا مارنے والا اللہ اور جو خود بخود مرد ہے اسے بھی حقیقتا مارنے والا اللہ تو فرق اس میں نہیں کہ ہم مار رہے ہیں یا اللہ مار رہا ہے ہر جگہ حقیقتا موت دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے فرق یہ ہے کہ جسے ہم زباہ کر رہے ہیں اسے اللہ کے نام پر زباہ کر رہے ہیں اور جو خود بخود مر رہے ہیں وہ اللہ کے نام پر زباہ نہیں ہو رہا تو یہ اللہ کے نام کی تعظیم کا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکمتوں کے پیش نظر ہمیں حکم ارشاد فرمایا تو جس کو مسلمان حلال سمجھ کے کھاتے ہیں جو اللہ کے نام پر زبا کیا جاتا ہے تو وہ حکم شریعت کے طور پر ہے نہ یہ کہ ہم نے زبا کیا تو لہذا کھا رہے اور جو خود و خود مردے اسے نہیں کھا رہے بلکہ یہاں پر شریعت کا حکم ہے جس پر عمل کیا جا رہا ہے اس کے بعد فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَطُرِتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہارے لیے وہ چیزیں تفصیل سے بیان کر چکا ہے جو اس نے تم پر حرام کی ہے سوائے ان چیزوں کے جن کی طرف تم مجبور ہو جاؤ اور بے شک بہت سے لوگ لا علمی میں اپنی خواہشات کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں بے شک تیرا رب حد سے مڑنے والوں کو خوب جانتا ہے اس آیت مبارکہ میں ان مشرقوں کا رد کیا گیا جو بتوں کے نام پر مختلف جانوروں کو چھوڑ دیتے اور پھر انہیں حرام سمجھتے تھے بہیرہ، سائبہ، حام، وسیلہ یہ مختلف جانور جنہیں وہ بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے آزاد کر دیتے تھے اور پھر انہیں حرام سمجھتے تھے تو فرمایا کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا جسے زباہ اللہ کے نام پر کیا گیا اس میں سے کیوں نہیں کھاتے یعنی تم نے اپنی طرف سے حلال اور حرام کے پیمانے بنا لیے اور اپنی طرف سے تم نے مختلف جانوروں کو حرام قرار دے دیا حالانکہ اللہ نے تو ان کو حرام نہیں قرار دیا جن جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا گیا وہ جانور حرام نہیں ہو گئے اگر اللہ کے نام پر زباہ کر لیے جائے تو وہ جانور حلال ہیں تو تمہارا انہیں حرام سمجھنا غلط پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو تم نے اپنی طرف سے جانور حرام مقرر کیے یہ تو سرسر غلط ہے ہاں اللہ تعالی نے خود حرام جانوروں کی تفصیل بیان فرما دی کہ کون سا جانور حرام وہ قرآن پاک میں کہ جگہ مذکور ہے خنزیر حرام ہے غیر اللہ کے نام پر زباہ کیا جانے والا جانور حرام ہے اور اس کے علاوہ جو جانور خود مر جائے بلندی سے گر کر مر جائے دوسرا جانور سینگ مار دے تو اس طرح کے جانوروں کی تفصیل خود قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیگی ہاں سوائے ان صورتوں کے کہ آدمی حالت ازدرار میں ہو مرنے کی حد تک پہنچ چکا ہو اور اس وقت اس حرام جانور کے علاوہ اسے کچھ کھانے کو نہ ملے تو شریعت نے اجازت دی ہے تو فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہشات سے بر بینائے جہالت دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں یعنی وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں یا اپنی خواہشات کو علم تحقیق اور ریسرچ کا نام دیتے ہیں اور اس کی بنا پر دوسروں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی معلومات یا ان کی ریسرچ یا ان کی جو تحقیق ہے وہ سراسر جہالت ہوتی ہے کہ جو دین قرآن اور اسلام کے خلاف تحقیق ہے وہ کسی بھی صورت میں علم نہیں کہہلا سکتی وہ حقیقت میں جہالت ہی ہوگی تو اس تحقیق اور اس ریسرچ پر جو حلال و حرام کے سیسرے کرے گا وہ سراسر غلط کرے گا اور حد سے بڑھنے والا ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اندہ رب کا ہوا اعلم بالمعتدین بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے اس کے بعد فرمایا وَذَرُوا غَاہِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهِ اِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِسْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ اور ظاہری اور باطنی سب گناہ چھوڑ دو بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں ان قریب ان گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے فرمایا ظاہری اور باطنی سب گناہ چھوڑ دو ظاہری اور باطنی گناہوں سے کیا مراد ہے اس کی متعدد تفاصیر ہیں ایک تفصیر یہ ہے کہ ظاہری گناہ سے مراد وہ ہے جس کا ارتکاب اعلانیاں کھل مکھلہ کیا جائے مجمع میں کیا جائے اور باطنی گناہ سے وہ مراد ہے جو چھپ کر کیا جائے تنہائی میں کیا جائے دوسری تفصیر یہ ہے کہ ظاہری گناہ سے مراد وہ گناہ ہے جو ظاہری آزاں سے کیے جائے زبان سے کیا جائے ہاتھ سے کیا جائے پاؤں سے کیا جائے آنکھوں سے کیا جائے کانوں سے کیا جائے یہ ظاہری گناہ اور باطنی گناہ وہ ہیں جو دل سے کیا جائے حسد ہے تکبر ہے مغز ہے کینا ہے تو یہ بدگمانی ہے تو یہ گناہ باطنی گناہ اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ ظاہری اور باطنی تمام گناہوں کو چھوڑ دو کیونکہ جو گناہوں کا ارتکام کرتے ہیں بے شک انکریم ان سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا اور انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْتَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ اور بے شک یہ نافرمانی ہے اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں اور اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو اس وقت تم بھی یقیناً مشرک ہوگے فرمایا کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ یہ حکم شریعت ہے کہ جس جانور کے زباہ میں اولاً تو یہ ہے کہ حلال جانور صرف وہ ہے جو ایک تو بزاتے خود حلال ہو اور دوسرا مسلمان یا کتابی یعنی یہودی اور عیشائی جو اہلِ کتاب ہو مسلمان یا کتابی نے اسے اللہ کے نام پر زباہ کیا ہو وہ جانور حلال اور جس جانور کے زباہ پر مسلمان یا کتابی بھول کر اللہ کا نام نہ لے یعنی بھول جائے زباہ کرتے ہیں وقت اللہ کا نام لے نا وہ بھی حلال اور جس جانور کو جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑ کر زباہ کیا گیا کہ قصداً اللہ تعالیٰ کا نام اس کے زباہ پر نہ لیا گیا وہ جانور حرام تو یہاں وہ جانور مراد ہے کہ جس کے زباہ پر قصداً اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا فی نفسی جانور تو حلال تھا مسلمان اور کتابی نہیں زباہ کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا نام جان بوجھ کر نہ لیا تھا تو وہ جانور حرام آیت کے اندر وہ مرا تو فرمائے کہ جس کے زبا پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے نہ کھاؤ بے شک یہ نہ فرمانی دوسری بات فرمائی کہ شیطان اپنے دوستوں کی طرف وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑے شیطان اسلام کے دشمنوں کی دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے آکے جھگڑے تو آپ کو دنیا بھر کے اندر ایسے لوگ ملیں گے جن میں سے کوئی دہریہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر جھگڑا کرے گا کوئی مشرق ہوگا جو توحید پر جھگڑا کرے گا کوئی کافر ہوگا جو نبی کریم علیہ السلام کی نبوت پر جھگڑا کرے گا کوئی قرآن کا منکر ہوگا جو قرآن کی حقانیت پر جھگڑا کرے گا تو یہ سب کیا ہیں کہ شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں اور انہیں الٹے سیدھے دلائل سجھاتے ہیں اور ان کی منیات پر آ کر یہ لوگ تم سے جھگڑا کرتے ہیں تو فرمایا اگر تم ان کی بات مانو گے تو یقینا تم بھی مشرق ہوگے یعنی حلال و حرام جو یہ فیصلے کرتے ہیں کہ اللہ کے حلال کو یہ حرام کہتے ہیں اور اللہ کے حرام کو یہ حلال اعتقاد کرتے ہیں اگر ان باتوں میں تم ان کی بیروی کروگے تو پھر تم بھی مشرق ہو جاؤگے اس کے بعد فرمایا اور کیا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور ان سے نکلنے والا بھی نہیں یوں ہی کافروں کے لیے ان کے عامال آراستہ کر دیئے گئے یہاں پر مسلمان اور کافر کی مثال بیان کی گئی ہے ہر مسلمان اور ہر کافر یہاں مراد ہو سکتا ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کی بنا پر نور اور روشنی میں ہیں اور کافر اپنے کفر اور شرق کی بنا پر اندھیرے اور تاریکی میں ہیں اور یہاں پر مختلف شان نزول بیان کیے گئے کہ یہاں پر نور والے سے مراد سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تاریکی کے اندر پڑے ہوئے سمرات ابو جہل یا نور والے سے مراد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور اندھیرے میں پڑے ہوئے سمرات ابو جہل یا نور والے سے مراد حضرت سیدنا امار بن یاسی رضی اللہ تعالی عنہ اور تاریکی میں پڑے ہوئے سمرات ابو جہل ہے لیکن بہرحال ان تمام شانِ نزول کے باوجود یہ ہر مسلمان اور کافر کے اوپر بھی صادق آتی ہے کہ جو شخص مردہ تھا یعنی حالتِ کفر میں تھا یا یہ ہے کہ اسے اسلام کی توفیق دی گئی اور وہ مسلمان تھا یا ہوا تو فرمایا کہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور بنا دیا نور سے مراد قرآن یمشی بھی فنناسی جس کے ذریعے جس کی روشنی میں وہ لوگوں میں چلتا ہے جس قرآن کی روشنی میں وہ لوگوں میں چلتا ہے فرمایا کہ ممہ صالحو فیض علمان کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو کفر کی تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے لئیسا بھی خارجی منہ اور اس سے وہ نکلنے والا نہیں تو یقینا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے لیکن یہ ہے کہ کفار کے لیے ان کے عامال کو مزین کر دیا گیا کہ وہ اپنے کفر کو اپنے نگاہوں میں اچھا سمجھتے ہیں اس کے بعد فرمایا وَقَذَارِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْرُرُونَ اور ایسے ہی ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کو ان کا سردار بنا دیا تاکہ اس میں اس بستی میں وہ اپنی سادشیں کریں اور وہ صرف اپنے خلاف سادشیں کر رہیں یہاں اس آیت میں جو بیان فرمایا گیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے چونکہ عمومی طور پر مکہ کے سردار اور رئیس اور مالدار لوگ تھے اور ایمان لانے والے عام طور پر غریب اور لاچار مسلمان تھے تو فرمایا کہ یہ ہمیشہ سے چلتا آیا ہے کہ جب بھی کوئی نبی نبوت کا اعلان فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے مبعوث فرماتا ہے تو اس بستی کے جو مجرم لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے اس بستی کے سردار بنا دیے جاتے ہیں اور وہ اس نبی کی مخالفت کرتے ہیں اور یہی معاملہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں کہ ابو جہل ولید بن مغیرہ عطبہ شیبہ یہ جتنے افراد تھے یہ سارے کے سارے مکہ مکرمہ کے رعاصہ اور سرداروں میں شمار کیے جاتے تھے اور یہ مجرمین ہی مکہ مکرمہ کے سردار تھے اور یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے اس کے بعد فرمایا اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ ملے جیسا اللہ کے رسولوں کو دیا گیا اللہ اسے خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھے ان قریب مجرموں کو ان کے مکر و فریب کے بدلے میں اللہ کے ہاں ذلت اور شدید عذاب پہنچے گا فرمایا گیا کہ جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے کوئی نشانی آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی وہی نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا یعنی انہیں نبوت دی گئی تو ہمیں بھی دی جائے انہیں رسالت دی گئی تو ہمیں بھی دی جائے ان پر کتاب نازد ہوتی ہے تو ہمارے اوپر بھی اترے تو فرمایا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں حالانکہ کسے رسول بنانا ہے کسے نبوت اتا فرمانی ہے کس کی طرف وحی فرمانی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے یہ اللہ جانتا ہے کہ کون اس کا احل ہے اور کس کی یہ حیثیت ہے کہ اسے رسول بنایا جائے اور اس کی طرف وحی ناظرے کی جائے اس آیت کا شان رضوری ہے کہ ولید بن مغیرہ نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر نبوت حق ہے تو آپ سے زیادہ تو میں اس کا مستحق ہوں ولید بن مغیرہ سرکار سے کہتا ہے کہ اگر نبوت حق ہے تو آپ سے زیادہ میں اس کا حق دار ہوں کیوں؟ اس لیے کہ میں عمر میں بڑا ہوں مال بھی میرے پاس زیادہ ہے عمر میری زیادہ مال میرا زیادہ تو نبوت کا حق دار تو میں ہوں تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی دوسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ابو جہل نے کہا کہ ہم نے عبد منافقی اولاد سے سرداری میں مضاحمت کی یعنی سرکار دو آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے اباؤ اجداد سے اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک نبی ہے جس کی طرف وحی نازل ہوتی ہے اللہ کی قسم ہم اس پر ایمان لائیں گے نہ کبھی اس کی پیر بھی کریں گے یہاں تک کہ ہمارے پاس بھی ویسی وحی آئے جیسی اس کے پاس آتی ہے مراد یہ ہے کہ ابو جہل نے یہ کہا کہ جیسی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتی ہے جب تک ہماری طرف ویسی وحی نہیں آئے گی تب تک ہم ان کے بہت تسلیم نہیں کریں گے تو ان کے رد میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے کسے اپنا رسول بنائے اس کے بعد فرمایا فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَدًا كَأَنَّمَا يَصَعَدُ فِي السَّمَاءِ قَذَالِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ بہت ہی تنگ کر دیتا ہے گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے اسی طرح اللہ ایمانا نالانے والوں پر عذاب مسلط کر دیتا ہے آیت میں فرمائے گا کہ اللہ تعالی جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کوشادہ فرما دیتا ہے اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے اتنا تنگ کر دیتا ہے کہ اسے اسلام قبول کرنا ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ آسمان پر چڑھ رہا ہو تو جیسے آسمان پر چڑھنا وہ ناممکن ہے یا بلندی پر چڑھنا انتہائی مشقت کا باعث ہوتا ہے ساز پھول جاتا ہے برا حال ہو جاتا ہے آدمی چڑھ نہیں پاتا تو اسی طرح اللہ تعالی جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے تو اسلام قبول کرنا اسے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے یہاں آیت میں فرمائے کہ اللہ تعالی جس کا سینہ کشادہ فرما دیتا ہے جسے شرح صدر عطا فرماتا ہے حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ آیت تلاوت فرمائی صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھولنے سے کیا مراد ہے سینہ کھل جاتا ہے اس سے کیا مراد ہے ارشاد فرمایا اس سینے کے کھلنے سے مراد وہ نور ہے جو مومن کے دل میں ڈالا جاتا ہے جس سے اس کا دل کھل جاتا ہے عرض کیا گیا کہ کیا اس کی کوئی نشانی ہے کہ جسے یہ پتا چل جائے کہ اس مومن کا سینہ کشازہ کر دیا گیا اور اس میں نور ڈال دیا گیا کہ اس کی کوئی نشانی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اس کی تین علامتیں نمبر ایک آخرت کی طرف رغبت نمبر دو دنیا سے نفرت اور نمبر تین موت سے پہلے موت کی تیاری یہ تین نشانیاں ہیں جس کا دل آخرت کی طرف راغم جو دنیا سے متنفر اور جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر رہا ہے یہ تین علامتیں اس بات کی ہیں کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے نور ڈال دیا ہے اور اس کے دل کو کشادہ فرما دیا ہے اس کے بعد فرمائے وَحَذَا سِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمَا قَدْ فَصَّلْنَا الْآَيَاتِ لِقَوْمِيَتْ ذَّكَّرُونَ اور یہ تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے بے شک ہم نے نصیحت ماننے والوں کے لیے تفصیل سے آیتیں بیان فرما دی سیدھی راہ یعنی قرآن کریم و سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ سیدھا راستہ ہے لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيْهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے رب کے حضور سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا مددگار ہے مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور اطاعت گزاروں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سلامتی کا گھر ہے سلامتی کا گھر جنت کہ جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے جہاں فرشتوں کی طرف سے سلام کہا جائے گا اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا اس کے بعد فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِسْتَكْسَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ اور یاد کرو وہ دن جب وہ ان سب کو اٹھائے گا اور فرمائے گا اے جنوں کے گروہ تم نے بہت سے لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا وَبَلَغْنَا أَجَا لَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا اور ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو تُو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی اللہ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے تم ہمیشہ اس میں رہو گے مگر جسے خدا چاہے بے شک تمہارا رب حکمت والا علم والا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سب کو اٹھائے گا سب کا حشر فرمائے گا جن بھی ہوں گے انسان بھی ہوں گے وہاں پر اللہ تبارک و تعالی جنوں سے خطاب فرمائے گا فرشتوں کے ذریعے کہ اے جنوں کے گروہ تم نے بہت سے انسانوں کو اپنا تابع بنا لیا کہ تم نے تو خدای کے دعوے کیے اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کیا اور وہ بے وقوفوں کی طرح تمہارے پیچھے لگ گئے تو یہ جنوں سے کہا جائے گا اور انسان اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کریں گے جو ان کی پیر بھی کرنے والے ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم اسے بعد نے بعد سے فائدہ اٹھایا جنوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا ہم نے جنوں سے فائدہ اٹھایا جنوں نے انسانوں کو کیا فائدہ دیا برے کام ان کے لئے آسان کر دیئے انہیں ان کے لئے مزین کر دیا اس کی لذتیں ان کے سامنے بڑا چڑھا کے پیش کی تو یہ جنوں نے انسانوں کو فائدہ دیا جو ظاہراً تو فائدہ لیکن حقیقت میں نقصان اور انسانوں سے جنوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ جنوں کی عبادت کی گئی جن جو ہے بڑے متابنے کہ ان کی اطاعت کی گئی تو وہ اس کے اوپر خوش ایک استقبر اور انانیت کے اندر خوش ہوئے تو یوں دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا تو اللہ تبارک و تعالی ان سب سے فرمائے گا اَنَّارُ مَثَوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے ہمیشہ تم اس میں رہو گے اِلَّا مَاشَاءَ اللَّهُ مَگر جسے اللہ چاہے مگر جسے اللہ چاہے اس سے کیا مراد ہے کیونکہ کافر مشرق ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ رہیں گے تو جب یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تو اب یہ جو فرمایا کہ مگر جسے اللہ چاہے تو اس سے تو یہ پتا چاہا ہے کہ ان کو نکال بھی دیا جائے گا تو مفصلین اکرام نے اس کا مانا یہ بیان کیا کہ یہاں فرمایا گیا کہ اے مشرقوں اے کافروں جنوں اور انسانوں تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے مگر جتنی دیر اللہ چاہے اب وہ جتنی دیر وہ جہنم میں نہیں رہیں گے اس سے مراد ان کی قبر کی زندگی اور قیامت کے دن کی زندگی جو پچاس ہزار سال پر مشتمل ہے وہ مراد ہے تو استثنائی سال جو ہیں استثنائی جو وقت ہے وہ یہ والا ہے تو اس عرصے میں وہ قبر میں ہوں گے اگرچہ قبر میں عذاب ہوگا وہ قیامت میں ہوں گے اگرچہ قیامت میں ان پر سختی ہوگی لیکن بہرحال وہ اس وقت جہنم میں نہیں ہوں گے تو استثنائی وقت یہ والا ہے دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ اوقات ہیں کہ جب کافروں اور مشرکوں کو ایک عذاب سے دوسرے عذاب کی طرف منتقل کیا جائے گا کیونکہ یہاں کیا فرمایا اَنَّا لُمَسَوَاكُمْ آگ تمہارا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے تو اب کافروں پر عذاب دو طرح کے ہوں گے ایک گرمی کا ایک سردی کا سردی کا عذاب جسے زمحریر فرمایا گیا ہے وہ بھی کافروں کو ہوگا تو جب انہیں آگ سے نکال کر دوسرے سردی کے عذاب میں ڈالا جائے گا تو جب وہ سردی کے عذاب میں ہوں گے اس وقت وہ آگ کے عذاب میں نہیں ہوں گے تو یہاں پر جو استثناء ہے وہ اس سردی والے عذاب والی مدت کے اعتبار سے فرمایا گیا تو یہ نہیں ہے کہ وہ جہنم سے نکل جائیں گے وہ رہیں گے جہنم میں ہاں جہنم کے اندر آگ کے عذاب میں ہوں گے اور جہنم کے اندر وہ سردی کے عذاب میں ہوں گے اس کے بعد فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ ظَالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور یوں ہی ہم ظالموں میں سے ایک کو دوسرے پر ان کے اعمال کے سبب مسلط کر دیتے ہیں ظالموں کو ایک دوسرے پر ان کے اعمال کے سبب مسلط کر دیتے ہیں سیدن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہاں فرمایا کہ اللہ عز و جل جب کسی قوم کی بھلائی چاہتا ہے تو اچھوں کو ان پر مقرر کرتا ہے اور جب کسی سے برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو بروں کو اس پر مسلط کر دیتا ہے اس سے یہ نتیجہ برامد ہوتا ہے کہ جو قوم ظالم ہوتی ہے اس پر ظالم بادشاہ مقرر کر دیا جاتا ہے تو جو اس ظالم کے پنجائے ظلم سے رہائی چاہیں انہیں چاہیے کہ خود ظلم چھوڑ دیں کیونکہ جیسی قوم ویسا ان کے اوپر سربراہ مقرر کیا جاتا ہے اگر قوم اچھی ہے تو سربراہ اچھا ہوگا اور اگر قوم بری ہوگی تو سربراہ بھی ان کے اوپر ویسا ہی مسلط کیا جاتا ہے تو اگر ظالم قوم ہے تو اس کے اوپر ظالم ہی حکمران مسلط کیا جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے ظلم ہر کوئی اپنی حیثیہ سے کر رہا ہوتا ہے تو پھر ان کے اوپر ایک بڑا ظالم مسلط کر دیا جاتا ہے جو ان سے سارے کے سارے بدلے لے لیتا ہے حدیث مبارک میں ظالم اور ظلم دونوں کی شدید مضمت بیان فرمائی گئی اور ظالم کا معمولی ساتھ دینے سے بھی سختی کے ساتھ منع کیا گیا چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ عزوجل سے ڈرو خدا کی قسم جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن اللہ عزوجل اس ظالم سے انتقام لے گا دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا جس نے کسی ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کی وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پہشانی پر لکھا ہوگا یہ اللہ عزوجل کی رحمت سے مایوس ہے تیسری حدیث ارشاد فرمایا مظلوم کی بدعا سے بچو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی حقدار کو اس کے حق سے منع نہیں کرتا اور چوتھی حدیث میں مارک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ظالم کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اسی ظالم کو اس پر مسلط کر دے گا تو یہ ظلم کرنے کا انجام ظلم کے اندر تعاون کرنے کا انجام تو ظلم کے کام کے اندر معمولی ساتھ ساتھ دینا بھی اپنے آپ کو تباہی اور ہلاکت کے گھڑے میں ڈالنے کے مطرح دے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا معشر الجن والانس علم یأتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ہذا قالو شہیدنا على انفسنا وغرتهم الحیات الدنیا وشہیدو على انفسهم انہم کانو کافرین اور اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ کیا تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر میری آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے آج کے اس دن کی حاضری سے ڈراتے تھے وہ کہیں گے ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا اور وہ خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے یہاں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل انسانوں اور جنوں سے خطاب فرمائے گا کہ اے مخلوق اے جنوں اور اے انسانوں کے گروہ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول تشریف نہ لائے انسانوں پر انسانوں میں سے رسول آئے اور جنوں کی طرف بھی انسانوں میں سے رسول بھیجے گئے جو انسانوں اور جنوں دونوں کے لئے رسول تھے تو فرمایا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول تشریف نہ لائے جو تمہارے سامنے میری آیات کی تلاوت کرتے تھے اور تمہیں آج کے اس دن کی حاضری سے ڈراتے تھے کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تمہیں خدا کی بارگاہ میں حسام دینا ہے تو کیا تمہیں یہ نام بتاتے تھے تو اس وقت یہ عرض کریں گے یہ سارے جو مشرق جن اور انسان کافر جن اور انسان ہوں گے یہ کہیں گے شہیدنا على انفسینا ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں یہ کیوں ہلاک ہوئے دنیا میں کیوں تباہ و برباد ہوئے دنیا میں کیوں کفر و شرک میں پڑے دنیا میں کیوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں پڑے فرمایا غررتهم الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا دنیا کی لذات میں مگن ہو کر دنیا کی لذات میں محب ہو کر ماہذ دنیا ہی کو اپنا مطمئح نظر منانے کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ سے ایسے غافل ہوئے کہ یہ کفر و شرک میں پڑے رہے اور اسلام کی طرف نہ آئے اللہ تعالیٰ کے اطاعت کے طرف نہ آئے تو یہ اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ کافر تھے یہاں ایک سوال مفصلین کرام نے بیان فرمایا اور یہ پہلے گزر بھی سکا ہے کہ قیامت کے دن مختلف احوال ہوں گے کیونکہ کسی جگہ قرآن باگ میں یہ بھی ہے کہ جب مشرکوں سے ان کے شرک کے بارے میں کہا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے ہم تو مشرک تھے ہی نہیں جبکہ یہاں پر یہ ہے کہ وہ خود اپنے صلاح گواہی دیں گے کہ ہاں ہم واقعی کافر تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت میں مختلف مراحل ہیں مختلف احوال ہوں گے ایک مردمہ تو وہ انکار ہی کریں گے انکار کریں گے اس کے بعد پھر آگے مرحلہ آئے گا تو پھر وہ اقرار کریں گے تو یوں جہاں پر وہ انکار مذکور ہے وہاں پر وہ ایک اور مرحلہ ہے اور جہاں اقرار مذکور ہے وہاں پر دوسرا مرحلہ مراد ہے اس کے بعد اللہ عز و جل فرماتا ہے ذَلِكَ أَلَّمْ يَكُلْ رَبُكَ مُحْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ یہ اس لیے ہے کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم سے تباہ نہیں کرتا جبکہ ان کے لوگ بے خبر ہوں فرمایا گیا کہ یہ یہ سے مراد رسولوں کا تشریف لانا اور کفار کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا یہ سارا سلسلہ کیوں ہے اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ رسول بھیجے نہ انہیں کو سمجھانے والا ہو نہ انہیں کو ڈرانے والا ہو نہ انہیں کو خدا کا پیغام پہنچانے والا ہو اور وہ حالت غفلت میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس حالت میں کسی پر عذاب نہیں بھیجتا جب اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے رسول کی تعلیمات آ جاتی ہیں جب حق کا پیغام آ جاتا ہے اب اس کے بعد جب لوگ اپنے اختیار سے کفر اور شرک اختیار کرتے ہیں تب وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں اور تب اللہ تبارک و تعالی ان کا فیشلہ فرماتا ہے اس کے بعد فرمایا وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال سے درجات ہیں اور تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہر ایک کے لیے ان کے اعمال سے درجات نیکوں کے لیے ان کی نیکیوں کے اعتبار سے درجات ہیں اور بروں کے لیے ان کی برائیوں کے اعتبار سے درجات ہیں تو جس کی گناہ جتنے زیادہ تو اس کے لیے اتنے ہی زیادہ جہنم کے اندر دراکات اور نیکیوں میں جس کے نیکیاں زیادہ اس کے جنت کے اندر اتنے ہی بلند دراجات ہیں اللہ عز و جل ہمیں نیکوں کی صفح میں شامل فرمائے اور نیکیوں کے اندر ہمارے دراجات کو بلند فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم